نوشکار آپ سب کا میرا جوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر انیس سال ہے ان کے ہاتھ کا وشیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہی اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوشن ہے کہ کب تک پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد کمانا شروع کریں گے اور کمانے کے بعد کیا کیا دکھتے آئیں گی شادی لب میریج ہوگی کیسی ہوگی ودیش میں رہ رہے ہیں یہ آگے پوچھنا چاہتے ہیں تو دیکھو ان کے ہاتھ میں کیا ہے کیونکہ ان کے فادر کا بھی ہاتھ میں نے ریڈ کیا تھا تو اب ہے کیا ان کے ہاتھ میں دیکھو یہ جو ریخہ ہے یہ اکیس سال کی ریخہ ہے یہ ابھی ہیں انیس سال کے یہ ریخہ اکیس سال کی یہ ہے انیس سال کی ریخہ یہاں پر انیس یہ بیس تھوڑی سے ڈسٹربنس ہے لیکن اکیس سال تک اس ریخہ نے کہا کہ میں کچھ ارننگ کروں گی اب یہ ریخہ کا مطلب کیا ہے جو بیچ میں آ کر ڈبل ڈبل چل رہی ہے نا یہ ریخہ پہلے یہاں سے لے کر پھر یہاں ڈبل چل رہی ہے اب اس کا کیا مطلب ہے یہ سمجھ لو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ کمائیں گے ٹھیک ہے اکیس سال سے کمانا شروع کریں گے لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہوگا نا وہ گھر پر جرور جائے گا کیوں کیونکہ یہاں پر کچھ گھر سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں یہ دیکھو یہ یہ جو بن رہا ہے نا یہ لوگ کہیں مل کر گھر لیں گے ٹھیک ہے جیسے ان کے فادر نے ایک کوششن پر ٹپ کر آ تھا کی سر کیا میں لون لے کر وہاں پر گھر لے لوں کیونکہ رینٹ بہت جیدہ آ رہا ہے تو کیا لے سکتا ہوں تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جائیں گے چوبیس سال تک ان کا گھر بن جائے گا اکیس سے چوبیس سال میں ارننگ ہوگی اور گھر ہو جائے گا لیکن اب اس کو بھی بائی فرکیٹ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ اکیس ہے تو اب جوب کا کنسرن کیا ہے بائیس سے لے کر تیس سال تک یہ دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ جوب جو ہے نا یہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں یہ ہے چوبیس سال کا ٹائم پیرڈ یہ ریکھا یہاں پر آ کر چوبیس سال پر آ رہی ہے اب چوبیس سے پچیس پر ایک چھوٹی سی ایک دکت ہے چھوٹی سی ایک دکت ہے تھوڑی سی میں نے یہاں پر یہ کہہ دیا ہیلتھ ایشیوز بھی آ سکتے ہیں اب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ہم پہنچ گئے پچیس سال تک اب پچیس سے ستائیس سال تک جوب کریں گے یہ رہا یہ ٹائم پیرڈ یہ ستائیس سال تک کا ٹائم پیرڈ ہے یہاں تک یہ ایک جوب کریں گے اب جوب بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہی ہے اب شادی کی ریکھائیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں سیدھی سور پروت پہ جانے کی کوشش کر رہی ہیں اب اسی کا concern تھوڑا سا پیچھے سے چل رہا ہے پیچھے سے چل رہا ہے تو it means کہیں نہ کہیں connection ان کا love marriage کا بھی نکلے گا تو میں نے کہا اٹھائیس سال سے اٹھائیس سال سے ان کی شادی کی ریکھائیں ڈیولپ ہو چکی ہے لیکن جیسے ہی شادی ہوگی کچھ problem تو انہیں جھیلنی پڑے گی ٹھیک ہے کچھ دکھتے تو آ رہی ہیں یہ دکھتے ان کو کام سے related بھی ہوں گی اور تھوڑے بہت دکھتے ویسے بھی ہوں گی adjustment کی ٹھیک ہے یہ اٹھائیس انتیس اب یہاں پر ایک گھر سا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب انتیس اور ایک یہ تیس اور اکتیس اب یہاں پر یہ کیا کہنا چاہتی ہیں ریکھائیں کہ اکتیس اور بتیس سال تک یہاں تک یہ ریکھائیں کیا کر رہی ہیں یہ move کرا رہی ہیں ان کو move کرا رہی ہیں یہ ریکھا آ گئی نا ایک جگہ سے یہ move کرا لے کے لیے تو اب یہ ان کا question تھا کیا بچہ ہمارے ساتھ رہے گا کی آگے کوئی دکھت تو نہیں آئے گی دیکھو ستائیس سال تک تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ ریکھا بھی یہاں پر چل رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ ریکھا نے اٹھائیس سال جیسے ہی شادی ہوئی کچھ دکھتیں آنی شروع ہو گئی اور اس کے بعد یہ move ہو رہے ہیں کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہو سکتا ہے نوکری کے لیے جا رہے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ آ گئی کہ یہ ریکھائیں اب ہم بتیس سال تک پہنچ گئے اب تیتیس اور چونتیس سال پر پھر دکھت آنے کی وجہ سے یہ پھر move ہو جائیں گے پھر move ہو جائیں گے یعنی یہاں پر بھی change ہے نا اس کا مطلب جاب میں یہاں بھی change ہو رہا ہے یہ ریکھا مڑ رہی ہے تو یہ بھی جو ہے ریکھائیں ہمیں پتا لگ گئی کہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں چل رہی اب چونتیس سے چھتیس پر ایک ریکھا پھر یہاں پر چلی اب یہ جو چھتیس والی چلی ہے چھتیس سے سیتیس میں یہاں پر گھر پر رہنے کی دکھت آئے یعنی چھتیس اور سیتیس پر پھر کچھ باہر چلے گئے اور وہاں پر کچھ رہنے کی دکھت اب یہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رہنے کی اور یہ جو سائن ہے یہ سائن جو ہے اپنی فیملی کو لے جانے کے لیے ہے تو ان کی لائف میں یہ جو ٹائن پیرڈ ہے یہ چالیس سے بیالیس ہے اور اس سے پہلے پہلے تھوڑا سا ان ریکھاؤں کے کارن یہاں پر میں نے کیا لکھا ہے کہ چھتیس سے سیتیس سال میں گھر پر رہنے کی دکت اور انتالیس سال تک جاب اور جس کے کارن دکت کے کارن یہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پر پھر روانہ ہو جائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ یہ بیالیس یہاں پر بھی دکت آ رہی ہے نا ٹھیک ہے اب بیالیس سے چوالیس سال ایک جگہ پر نوکری کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اب چوالیس سے لے کر سنتالیس سال تک چوالیس یہ ایک ریکھا آ گئی یہاں پر نکال گئے پنتالیس چھالیس سنتالیس اب یہاں پر اس ریکھا کا مطلب سمجھ لیتے کہ سنتالیس سال تک ایک جاب کریں گے اب سنتالیس سے انہیچ سال تک یہاں پر تھوڑی سی دکت آ جائے گی اور کھرچے بڑھ جائیں گے انہیچ سال تک اب یہاں پر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے اب انہیچ سال سے میں نے کہہ دیا ان کی لائف جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے اب انہیچ سال سے لے کر میں نے ان کی لائف میں کچھ ایک فارمیشنز بنائی ہے پچپن سال تک ایکچال میں تو یہ میں ستاون سال تک بنا رہا ہوں یہ یہاں تک تو یہ ریکھا ہے یہ صحیح چل رہے ہیں اس کے بعد یہ ریکھا تھوڑی سی بلر ہو چکی ہے ہو چکی ہے تو یعنی ستاون سال تک تو چیزیں صحیح چلیں گی جس میں پچپن سال گود ہے انویسمنٹ ہے اور ستاون سال سے سلو ڈاؤن ہے ستاون سے لے کر باسٹھ سال تک ٹھیک ہے یہ سلو ڈاؤن رہے گا ٹھیک ہے یہاں تک ہم آ جاتے ہیں باسٹھ سال تک اور اس کے بعد جو ہے ان کی لائف میں ستر سال تک کی لائف میں جس کے اندر چونسٹھ اور پیسٹھ سال میں یہ بھی ٹھیک ٹائم نکل رہا ہے تو یہ کمانے کا سلسلہ ان کا کیا چل رہا ہے یہ جادہ چل رہا ہے اور یہ رہیں گے باہر ہی ودیش میں ہی رہیں گے یہ تو پکا ہے ٹھیک ہے بٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کام کے سلسلے میں جرور جاتے ہوئے دکھائی دیں گے یہ بھی پکا ہے اور اپنا گھر بھی بنے گا یہ بھی پکا ہے کیونکہ انویسمنٹس بھی ہو رہی ہیں اب گھر کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا چن بھی دکھا دیتا ہوں اب جرہاں یہ دیکھو یہاں پر یہ سائن بنا ہوا ہے آپ کو ایک سکوائر دکھ رہا ہے یہ دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک میں ٹھیک ہے کہ ان کی لائف میں ایک دکت آئے گی موف کرنے والی ٹھیک ہے اکتیس سے بتیس سال موف کرنے والا اب وہاں دکت آئے گی یہ دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ تیس سال کا تیس اکتیس بتیس تیس یہاں یف کے نشان ہے ٹھیک ہے بٹ اینیوے اس ریکھا نے اس ریکھا کو چھو رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ یاترہ ریکھا کے ساتھ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ موفنگ کی ریکھائیں دکھائی دے رہی ہیں اینیوے کچھ نہیں ہوتا اب کیا ہے کہ اس کی سٹرنٹھ کو پکڑو یہ یہاں سے لے کر اس کی سٹرنٹھ کو پکڑو اب یہ کہیں دارک کہیں کچھ یہ سب چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کی کیلکولیشن نکال لو اور پھر پتہ لگ جاتے یہ لیفٹ ہینڈ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب جرہ یہ جو ہم نے دیکھا تھا جرہ اس کی لینٹھ کو ناپے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 49 کا ٹائم پیرڈ ہے 49 50 51 52 53 54 55 56 57 اب اس کے بعد یہ ریکھا کا concern دیکھو slow down پہ چل رہا ہے 57 سے لے کر اس کی کیلکولیشن نکالتے ہیں دیکھو یہاں پر ایسے ہمیں آئے ہیں ہم یہاں پر 57 آگئے 58 59 60 61 62 کیا کہا تھا میں نے کہ 62 تک تھوڑا سا slow down رہے گا اور اس کے بعد کی life میں یہ کمائیں گے لیکن تھوڑا 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 earning ہو رہی ہے تو وہی ہاتھ left hand اور right hand دونوں بتا رہا ہے تو it means کیا indications ہوتی ہیں وہ فارمولا کیا کہتا ہے جب کوئی ریکھا ایک ریکھا اس ریکھا کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہ property اس کے پاس ہوتی ہے more than one property ہوتی ہے تو یعنی property تو ہوگی چاہے وہ پتا کی ہو یا کیسی ہو اور اپنی بھی بنائیں گے یہ بھی confirmed ہے تو it means life میں struggle کرتے کرتے آگے جانا ہے پر لیکن ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کی life جو ہے smooth رہے گی کیوں smooth نہیں رہے گی کیونکہ ابھی آپ کی life میں پہلے study جو ہے وہ آپ 20-21 تک maximum کرنے کے بعد job کرو گے اور job جو کرو گے وہ چھوٹی چھوٹی ملے گی اب کون سی course کرنا ہے دیکھو آپ کی life میں کوئی computer ہو یا کچھ ہو جو بھی آپ کرو گے آپ نے field اپنی تھوڑے سال تک تو وہی رکھنی ہے لیکن دیرے 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 اس میں بھی آپ آگے بڑھتے جاؤ گے اس میں change کرتے رہو گے ٹھیک ہے پھر وہی والا سال آ جاتے ہیں کہ 21 سے لے کے 22 میں پھر اپنی opportunity کے لیے change کرو گے کچھ salary بڑھ رہی ہے اس میں جاؤ گے پھر 24 سے 25 میں کہیں تھوڑی سی دکھت آئے گی job میں اور health میں کسی family member 27 سال تک job کرو گے اس کے بعد وہاں سے relation نکلے گا 28 میں شادی ہو جائے گی 28 کے بعد تھوڑی بہت problem رہے گی تھوڑی سی کی باتیں ہوں گی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی life میں تھوڑا سا move اچھے benefit کے لیے کہیں باہر offer ملے گی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تو آپ اسے چھوڑو گے نہیں اور وہاں پر move کرو گے اور اس کے بعد دیرے دیرے آپ کی intention ہوگی کہ اپنی family کو بھی wife کو بھی تھوڑا تھوڑا دیرے دیر میں وہ رہا ہوں تو یہ ریکھائیں جیسا میں بتا رہا ہوں ویسا ویسا دھیان رکھتے ہوئے آپ اس دائری میں نوٹ کر لیجی گا اور آپ اس کو ریکٹی فائی کرو جہاں جاں جاں چھوڑ چھوڑو جاں دکت بولی ہے جیسے چوبیس اور پچیس میں تو مچ چھوڑ نا ستائیس ٹھیک کہ اگر ایک جگہ تیتیس چھوڑتیس میں دکھتے ہیں وہاں پر یعنی موف کرو گے وہ ڈیسیزن گلت ہوگا جس کے قارن تھوڑا سا دکھتے آئیں گی پھر وہاں سے جو ہے 32 سے چھتیس سال تک آپ کا جو ہے ایک جو سفر رہے گا جس کے اندر چھتیس سال میں جو کو چینج کرو گے پھر چھتیس میں کرو تو بیٹر ہے نا تو 32 میں جو بھی مت چینج کرو تو چھتیس سال تک آپ ٹکنے کی کوشش کرو تو اس طریقے سے اگر آپ سمجھ جاؤ گے تب تو آپ کی life smooth رہے گی ورنہ اگر آپ اس کے بہاو میں بہتے رہو گے تو پھر دکھتے آئیں گے ٹھیک ہے نا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو چھتیس میں میں کہا چینج ہے مت کرو چینج جوب پھر چھتیس میں پھر کرنی پڑے گی پھر انتالیس میں کرنی پڑے گی وہاں پر اتنی دکھتے آنے کے قارن پھر ایک کنٹری سے دوسری کنٹری اپنی فیملی کے ساتھ موف کرنا وہ ہے چالیس اور بیالیس سال پھر وہاں بیالیس سے لے چوالیس سال پر ایک جاب کرو گے پھر چوالیس سے سنتالیس سال پر کرو سنتالیس سال یہاں کے بعد سنتالیس جس کے اندر میں دیکھو سمیشہ کہتا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں منگل پردھان دیکھو منگل اور جو ہے بہت جیادہ سٹرانگ میں چندر بہت جیادہ سٹرانگ میں تو یہاں پر انڈیکیٹ کرتا ہے تھوڑے سے نیچر کو یہ دونوں منگل جو ہے بہت جیادہ سٹرانگ ہے تو اس کے اوپر کچھ میں نے کہا تا شادی میں دکھت تو یعنی گسے پہ کنٹرول رکھنا ایریٹیشن میں کنٹرول رکھنا ایریٹیٹ نہیں ہو یہاں پر دھیان رکھنا ایسے ہاتھوں میں میں نے ہمیشہ دیکھا جہاں بھاگ کے رکھا کمجور ہوتی ہے ان سب کے پروت جو ہی اچھا ہے گرو آپ کا بھی اچھا سلوپینیس میں ہے پر اچھا پر لیکن منگل زیادہ سٹرونگ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ریکھائیں دکھا دیتا ہوں یہ ریکھائیں جو چل رہی ہیں ٹھیک ایک آپ کی رائٹ ہنڈ پہ بھی چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ ریکھائیں نہ انڈیکیٹ کرتی تھوڑا سا گصے کو لڑائی جھگڑے کو تھوڑا سا اس نیچر کو ہٹانے کی کوشش کرنا ادروائز آپ کی رائف میں جو تھوڑا بہت ایفیکٹڈ ہے وہ کیتو ایفیکٹڈ ہے کیتو آپ کو زیادہ تنگ کرے گا مانسک پرشانیاں دے گا تو بیٹر رہے گا کیتو کا اپائی آپ میرے سے لے ریچے گا اور کوئی زیادہ اپائی آپ کے لئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہردے ریخہ بھی تھوڑا سا ٹینشن لے چل رہی ہے وہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے لیکن نیچے کی طرف چل مانسک پرشانیاں آپ کو زیادہ دے سکتا ہے تو اس کا اپائی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور انیلیس پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے کمنٹ شروع کیجئے دھنیوا موسیقی